ایک اور بڑی خبر کی اور چلتے ہیں اور بڑی خبر جو ہے وہ جمہو کشمیر سے ہی ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر لگاتار کل دن سے رات دیر گئے تک زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں جمہو کشمیر کے خطر شناب میں زلزلے کے خلقے جٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں گزشتہ شام سے تین بار زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں شام چھے بچ کر پچپن منٹ پر جو ہے پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے بعد ہی رات کے دوران دو مرتبہ زلزلے کے خلقے جھٹکے محسوس کیے گئے کشتوار ڈوڑا بدروہ اور آس پاس کے ملحقہ علاقوں میں بھی جو ہے زلزلے کے خلقے جھٹکے محسوس کیے گئے جمہو کشمیر اور لڈا کے اگر ہم بات کریں گے تو پچھلے تین روز سے تقریباً سات مرتبہ زلزلے کے خلقے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے کشتوار کی اگر ہم کل کی بات کریں گے تو ریکٹر پیمانے پر اس کی جو چار اشریہ شدہ جو بتایا جا رہی ہے کہ چار اشریہ سفر جو ہے اس کی شدہ جو ہے وہ محسوس کیے گئی ہیں تاہم اس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع ابھی تک محسوس نہیں ہوئی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں لگاتا زلزلے کے جھٹکوں سے بدروہ کشتوار کے علاقے جو ہیں وہ دہل اٹھے اور رات ایک بجے کے قریب بھی دوبارہ ہلکے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں تاہم ابھی جو ابتدائی خبریں ہمارے پاس محسوس ہو رہی ہیں اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی بھی اطلاع ابھی تک محسوس نہیں ہوئی ہے تاہم ذراعہ کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے شدید جھٹکے رات کو محسوس کیے گئے تھے ہو سکتا اس سے کوئی نقصان ہوا ہے لیکن ابھی اس سلسلے میں تفتیلات کا ہمیں بھی انتظار ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو نیٹ ورکنگ کی بھی کافی زیادہ پریشانی جو ہے وہ اس علاقے کے اندر دیکھنے کو مرے رہے ہیں فلال بڑی خبر کے جو اس وقت سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ کشتوار سے آ رہی ہے جہاں پر بدروہ کشتوار کے علاقوں کے اندر لگاتار زلزلوں کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں